بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اینیویلز انفر میں تمام معزز احباب کو خوشحام دید امید ہے کہ ہمارے تمام دیکھنے والے کسان اور فارمر حضرات بھی بلکل خیر و آفیر سے ہوں گے دنیا بھر میں اس وقت دودھ دینے والی گائیوں کی بہت ساری مختلف اقسام موجود ہیں جن میں سے کچھ نسلیں یورپ میں پائی جاتی ہیں اور کچھ نسلیں ایشین ممالک میں اگر ہم زیادہ دودھ دینے والی گائیوں کا ذکر کریں تو ان کا تعلق زیادہ تر یورپین ممالک سے ہی ہے ویسے تو ایشیای ممالک میں بھی کافی ایسی نسلیں موجود ہیں جو دودھ کے اعتبار سے بہت اچھی مانی جاتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس گائے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق یورپ سے ہے یہ دنیا کی واحد نسل ہے جس کے دودھ کو گولڈن ملک یعنی سنہرہ دودھ کہا جاتا ہے ہم یہ جانیں گے اس کی تاریخ کے بارے میں یہ کس ملک سے تعلق رکھتی ہے اس کی پہچان اور خوبیاں کیا ہیں اور یہ نسل سال بر میں کتنا دودھ دیتی ہے تو آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز گنزی بریڈ جس کا تعلق چینل جزیرے میں موجود گنزی جزیرے سے ہے اس نسل کا نام اسی جزیرے پر ہی رکھا گیا ہے دکھنے میں یہ نسل بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے جو زیادہ تر لال اور سفید رنگ پر ہی مشتمل ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نسل میں چراغ جیسی رنگت بھی پائی جاتی ہے تاریخ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو سب سے پہلے انیسوی صدی میں اس نسل کو دستاویزی حیثیت حاصل ہوئی تھی اور تب ہی جانا گیا تھا کہ اس نسل کا تعلق کدھر سے ہے نصف صدی تک زیادہ تر اس نسل کو وزن کھینچنے کیلئے ہی استعمال کیا جاتا تھا لیکن جب اس کی دودھ کی کوالٹیز اور خوبیوں کے بارے میں جانا گیا پھر اسے ایک بہترین ڈیری بریڈ کا درجہ دیا گیا بیسویں صدی کے شروعاتی دور میں اس نسل کے مویشی اور ان کا سیمن دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیا جاتا تھا جو کہ اس چزیرے کا بہترین ذریعہ عام دم تھا اسی دور میں اس نسل کے مویشی کافی بڑی تعداد میں امریکہ میں بھی ایکسپورٹ کیے گئے تھے ایک ایسٹی میٹ کے مطابق اس وقت ان کی تعداد دنیا بھر میں دس ہزار کے قریب ہے اس نسل کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کا کاونگ پروسیجر کافی آسان ہے اس بریڈ کی مادہ کافی چھوٹی عمر میں بچوں کو جنم دے دیتی ہیں یعنی بائیس ماہ کی عمر کو پہنچ کر یہ پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں اور ان کے حمل کا دورانیہ دو سو بہتر دنوں کا ہوتا ہے اس نسل کا نیا پیدا ہونے والا بچہ عام نسلوں کے مقابلے میں سائز میں بڑا ہوتا ہے جسے پالنا آسان ہوتا ہے عام نسلوں کے مقابلے میں جہاں پیدا ہونے والے نئے بچوں کی کافی دیکھ بال اور کیر کرنی پڑتی ہے وہیں اس نسل کے بچے کو زیادہ دیکھ بال کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے پل جاتے ہیں اگر ہم اس نسل کے دودھ کی بات کریں تو اچھی نسل کی مادہ ایک دن میں پچھے سے چھبیس لیٹرز تک دودھ دے دیتی ہے باقی نسلوں کے مقابلے میں ان کا دودھ پینے میں کافی صحت مند اور نیوٹرینٹس سے بھرا ہوتا ہے ان کے دودھ میں اے ٹو پروٹین کافی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آسانی سے حضم بھی ہو جاتا ہے اے ٹو پروٹین کے ساتھ ساتھ ان کے دودھ میں تیرہ پرسنڈ وائٹیمن ڈی تیتیس پرسنڈ کیلشیم اور پچیس پرسنڈ وائٹیمن اے دوسری نسلوں کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ دنیا کی واحد نسل ہے جس کے دودھ میں سب سے زیادہ بیٹا کیروٹین اور تین گناہ زیادہ اومیگا تھری باقی نسلوں کے مقابلے میں پایا جاتا ہے بی کیروٹین بہت زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے ان کے دودھ کی رنگت سنہری پیلے رنگ کی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کے دودھ کو گولڈ ملک کہا جاتا ہے ان کے دودھ میں بٹر فیٹ کافی زیادہ ہوتا ہے یعنی پانچ پرسنڈ اور پروٹین تین اشاریہ سات پرسنڈ تک موجود ہوتا ہے گنزی کاؤ سال بھر میں چھ ہزار لیٹرز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے سائز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دکھنے میں یہ مویشی ہولسٹین گائے کی طرح ہی لگتے ہیں لیکن یہ مویشی ایچ ایف گائے سے قادم چھوٹے درمیانے سائز کے ہوتے ہیں عام طور پر اس نسل کی مادہ ساڑھے چار سو سے پانچ سو کلو گرامز تک وزنی ہوتی ہے جبکہ نر کا وزن چھ سو سے سات سو کلو گرامز تک ہوتا ہے اور یہ کافی طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں نارملی ان کی ہائٹ ساڑھے چار فیٹ تک ہوتی ہے یہ مویشی دوسری نسلوں کے مقابلے میں بیس فیصد چارہ کم کھاتے ہیں اور ان سے دودھ بھی زیادہ کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں اس نسل کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ان کی خوبصورتی کی نمائش کے لیے انہیں وہاں کے مقامی شوز میں دکھایا بھی جاتا ہے یہ بریڈ کافی زیادہ مضبوط جان ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کم غصیل خاموش اور آسانی سے سنبھالی جانے والی نسل ہے دنیا بھر کے بڑے ممالک جیسا کہ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں اس بریڈ کی فارمنگ کافی ذوق اور شوق سے کی جاتی ہے ایک اچھی دودھ دینے والی بریڈ ہونے کے باوجود ماداؤں کو چھے سے آٹھ سال کی عمر میں جنڈ سے الگ کر کے گوشت کے بازار میں بیچ دیا جاتا ہے گنزی کیٹلز میں سینگ ہوتے بھی ہیں اور نہیں بھی تو یہ تھی ناظرین آج کی مختصر سے معلوماتی ویڈیو گنزی بریڈ کے بارے میں ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ان نسلوں کے بارے میں بھی جان سکیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دلچسپ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ